السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے ذلقرنین کون تھے سورہ کحف کے اندر تین سوالوں کا جواب دیا گیا ہے غار والے کون تھے پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے اور تیسرا جو ہے ذلقرنین کون تھے تو آیت نمبر تیراسی سے آیت نمبر انٹھانوے تک ذلقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ لوگ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں آیت نمبر تیراسی میں ذلقرنین دو سینگوں والے دو لٹوں والے کچھ لوگوں نے کہا یہ سکندر رومی ہے جی نہیں سکندر رومی وہ غیر مسلم تھا مسلمان نہیں تھا عرب کے لوگ بولتے کہ خسرو ہے واقعی کچھ سالوں پہلے سو سال یا دو سو سال پہلے ایک جگہ پہ جب زمین کھو دی گئی تو ایسا پتلا نکلا جس کے اندر دو سینگ تھی یا دو لٹ تھے تو یہ ذلقرنین نیک بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے مشرقوں مغرب تک ان کو طاقت دے رکھی تھی اور واقعی ان کے سر پر دو سینگ تھی یا پھر ان کے بال جو تھے دو لٹوں والے تھے تو اس طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ مسلم بادشاہ تھے اور یاجوج ماجوج کی دیوار انہوں نے بنائی ہے پہاڑوں کے درمیان یاجوج ماجوج کو انہوں نے بن کر دیا ہے اور جب دیوار انہوں نے بنائی تو لوگوں کی جو مدد لی اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے یہ کہا قرآن کریم نے جو ذکر کیا کہ یاجوج ماجوج سراخ کر رہے ہیں ہر دن لیکن سراخ کامیاب نہیں ہوگا سراخ نہیں کر پائیں گے توڑ نہیں پائیں گے لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دیوار ٹوڑ جائے گی وہ دیوار ذکرنین نے بنائی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہازہ رحمتوں میں رب بھی یہ میرے رب کی رحمت سے ہے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا لیکن جب میرے رب کا وعدہ چلا آئے گا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی زمین بوس ہو جائے گی یعنی یہ جو دیوار ہے وہ دیوار ٹوڑی آئے گی اس سے یہ پتا چلتا ہے ذکرنین نیک آدمی تھا مشرق و مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی رسائی دی تھی اور وہ نیک بادشاہ تھے لمبی چھوڑی ان کی حکومت تھی اس لئے ہم یہی کہیں گے جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے ذکرنین نیک بادشاہ دے تو یہ محتصر سا واقعہ تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان واقعات سے صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ